ام گروہ نمہا ام پرم گروہ نمہا ام شی گروہ دیو تائے نمہا فوسٹ انڈیا نیوز راجستان کے وشیش شو گودلک ٹپس کے سبی دشکوں کا میں راج جو تشی پنڈیت وکی شاسی ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں آپ سبی دشکوں کے اوپر بھگوان شیحری کا ماہ لکشمی کا ماہ بگلا مکھی کا گردیو کا آشیر واد اور کا پیدستری ہمیشہ بنی رہے آپ سبی کا کلیان ہوں آج سرپدھم آپ سبی دشکوں کو گروہ پورنیما کی ہاردک شب کامنا ایوان بدھائی آج آپ کے پسندی دشو گودلک ٹپس میں ہم بات کریں گی آج بنائی جانے والی گروہ پورنیما کے بارے میں تو کیسے گروہ پورنیما پہ کریں اپنے گردیو کی پوجا پرثم گروہ کون ہے اور گروہ پورنیما کا مہتو کیا ہے آپ کے جیون میں گروہ کا مہتو کیا ہے گروہ کی پوجا کی سرل ویدھی کیا ہے بہت ساری چرچائیں آج گروہ پورنیما پر کریں گے آپ سبی دشک اس کا لاب اٹھائیے گا چلی اس شو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ہندو دھر میں گروہ کو ایشور سے بھی اوپر مانا گیا ہے ایشور سے بھی اوپر مانا گیا ہے گروہ کو کیونکہ گروہ ہی ہے جو اس انسار روپی بھاو ساغر کو پار کرنے میں آپ کی ساہتہ کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے گروہ کی جان اور دکھائے گئے مارک پر چل کر آپ اور ہم سبھی موکش کو پرابت کر سکتے ہیں شاہستو میں کہا گیا ہے کہ یدی ایشور آپ کو شراب بھی دے دے تو بھی گروہ آپ کی رکشہ کر سکتے ہیں پرانتو یدی گروہ شراب دے دے تو سوہم ایشور بھی آپ کی رکشہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کبیر جی کہتے ہیں گروہ گوویند دونوں کھڑے کاکے لاغو پاہ بلی ہاری گروہ آپ نو گوویند دیو بتائیں رہیوار دنانگ 21 جولائی سن دوزار چوئیس آشاد ماس کے پورنیما تھی رہے گی اور گروہ پورنیما کا بڑا ہی پویتر دیوست منائی جائے گا گروہ پورنیما ارثات گروہ کے جیان ایوام گروہ کے سنے کا سروپ ہے گروہ پورنیما کو ویاس پورنیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ گروہ پورنیما کا دن بھگوان ویشنو کے اوطار ماہ بھارت کے رچیتہ تتھا کوراو ایوام پانڈووں کے گروہ ویاس جی کا جنم دن بھی منائی جاتا ہے اسی لئے گروہ پورنیما کا اتصو بھی منائی جاتا ہے ماننیتہ یہ ہے کہ بھگوان وید ویاس نے پنچم وید ماہ بھارت کی رچنا گروہ پورنیما کے دن ہی کری تھی ویشو کے سو پرسید آرے گرنط برم ست کا لیکھن بھی گروہ پورنیما کے دن سے ہی پرارمب ہوا تھا تبھی دیوی دیوتاو نے وید ویاس جی کا پوزن کیا اور تبھی سے ویاس پورنیما ارثات گروہ پورنیما منانے کا شروع ہوا وید ویاس جی نے وید رچاؤں کا سنکلن کر کے وید کو چار بھاگوں میں باٹا تھا انہوں نے ہی اٹھارا پورانوں وید اٹھارا اپ پورانوں کی رچنا کی تھی جن میں بھاگوت پوران جیسا اے طولیے گرنط بھی شامل ہے تو ایسے جگت گروہ کی جنم دیواس پر گروہ پورنیما پر ہم ایسے جگت گروہ کو نمن کرتے ہیں پردام کرتے ہیں وندن کرتے ہیں دھوک دیتے ہیں ایسے جگت گروہ کے جنم دیواس پر گروہ پورنیما منانے کی پرمپرا پرارمب ہوئی ویسے تو دنیا میں کئی ویدوان ہوئے پرانتو چاروں ویدوں کے پرثم ویاکھیا تا ویاس رشی ہی تھے جن کی گروہ پورنیما کے دن پوجا کی جاتی ہے ہمیں ویدوں کا گیان دینے والے کون ویاس جی تو ہیں اتو ویہ ہمارے آدھی گروہ اسی لیے گروہ پورنیما کو ویاس پورنیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے پرثم گروہ کون ہیں یہ جان sı آتی آوشق ہیں تو آپ کے پراثم گروہ آپ کے جیون کے پراثم گروہ کون ہیں آپ کے مات پتہ آپ کے مات پتہ آپ کے پراثم گروہ pergi جو آپ کا پالن پوشن کرتے ہیں سنسارک دنیا میں پتھم بار بولنا سکھاتے ہیں چلنا سکھاتے ہیں شروعاتی آوشکتاؤں کے سممند میں گیان دیتے ہیں پتھم گروہ کون ماتا پتہ بچپن سے ہی ہر ماتا پتہ اپنے بچے کو گروہ کا سممان کرنے کا سنسکار اس طرح دیتے ہیں کہ وہ کبھی اسے بھول نہیں پاتا ہے اتا گروہ پورنیما کے دن سب سے پہلے یادی کسی کا پوجن کرنا ہے تو وہ کون ہیں وہ آپ کے ماتا پتہ ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا جنہوں نے آپ کو ودیہ دھان کری دھن سے پریپون کیا تو گروہ پورنیما کے دن سرپتھم ماتا پتہ کا پوجن کرنا چاہیے اگر آپ نے گروہ پورنیما پر اپنے ماتا پتہ کا پوجن نہیں کیا تو آپ سمجھئے کہ آپ نے جس بھی گروہ کا پوجن کیا ہو وہ ویرث پوجن ہے تو گروہ پورنما کے دن سب سے پہلے ماتا پتا کی پوجن کیسے کی جائے اس کو بھی سمجھ لیجی اس نان آدھی سے نفرت ہونے کے پشات اپنے ماتا پتا کو شد آسن پر بیٹھا دیجے گا ایک چوکی کے اوپر بیٹھا دیجے گا ایک پرات کے اندر ایک بڑی تھالی کے اندر شد جل بھر دیجے گا اس شد جل سے میں تھوڑا گنگا جل مشت کر دیجے گا اور پھر اس جل سے اپنے ماتا پتا کے چڑنوں کو پکھاریے گا اپنے ماتا پتا کے چڑنوں کو پکھاریے گا اور پھر اس کے پشات صاف وص سے ان کے چڑنوں کا پوچھن کیجئے گا اسے پوچھ دیجئے گا اور پھر کمکم اکشت سے اس کی پوجر کیجئے گا انہیں مالا آرپن کیجئے گا اور ان کی پسند کی مٹھائی انہیں کھلائیے گا ان کا آشرواد لیجئے گا بھینے میں ایک بار سال میں ایک بار نہیں تو گروپورنیما کے دن ہی اپنے ماتا پتا کے چڑنوں کو پکھار لیجئے ان کے چڑنوں کے جل کا چڑنا مت گرہن کر لیجئے آپ کا منشعے جیون سفل ہو جائے گا بھول جو سب کچھ مگر ماں باپ نے مت بھول جو چھوڑ جو سب کچھ مگر ماں باپ نے مت چھوڑ جو تو پرطم پوجہ کس کی گروپورنیما کے دن آپ کے ماتا پتا کی آئیے اب جانتے ہیں کہ گرو کون ہے گرو کی پریبھاشہ کیا ہے ماتا پتا تو آپ سمجھ گئے لیکن باقی گرو کون ہے بھارتی ادھیات میں گرو کا بہت مہتو بتایا گیا ہے گرو کے مہتو کو ہمارے سبی سنتوں رشیوں مہان ویبھوتیوں نے اچھ ستان دیا ہے گرو شبد کا ارث ہمارے نتی شاستروں اور دھرم شاستروں میں بہت ہی مہتپون ارثپون پریبھاشت کیا گیا ہے گرو کا شبد گو کا ارث ہوتا ہے اندکار قطم شبد گو کا ارث ہوتا ہے اندکار یا اجیان ایوام رو کا ارث ہوتا ہے پرکاش یا جیان اتا گرو ہمیں اجیان روپی اندکار سے جیان روپی پرکاش کی اور لے جاتا ہے جس پرکار اگنی کا دھرم اشڑتا ہے اسی پرکار گرو کا دھرم یہ ہے کہ وہ اپنے بھٹکے وے ششی کو مشکل میں پڑے وے ششی کو سنمارگ، گیانمارگ، کرتو وے مارگ کی اور پرورت کریں اس کی مشکلاتوں کا سرل سمائدھان کریں سماج کی سیوہ اپکار کی اور پرورت کریں اسی لیے ہندو پرمپرا میں گرو کو ایشور سے بھی بڑا استان دیا گیا ہے جب ہم کسی کو گرو بنا لیتے ہیں تو ہماری سبھی سمجھ سے آئیں اس کو سملپت کر دیتے ہیں کہ گرو دیو ہے نہ ہمیں کس بات کے چنتہ ہے گرو دیو کریں گے اپنا سارا جو بھی آشیروات دینا ہے گرو دیو دیں گے تو گرو کا استان ایشور سے بھی بڑا بتایا گیا ہے سمیہ ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا قیم جائے گا جلدی سے واپس لوٹتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی دشکوں کا سواگت ہے آپ کے پسندے دشو گوڈ لیک ٹپس میں چونکہ گرو پورنیمہ کا تیہار منایا جا رہا ہے پورے دیش میں بڑی دھوم دھام سے تو ہم بات کر رہے ہیں آج گرو پورنیمہ کے مہتو کے بارے میں تثم گرو کون ہوئے گرو کا جیون میں کیا مہتو ہے اس پہ بھی چرچہ کرنی بہت ضروری ہے آپ کے جیون میں گرو کا کیا مہتو ہے اسے آپ کو جاننا ہوگا آپ کے جیون کا آپ کی لائف کا آپ کے کیریئر کا وکاس انتی سوچارو روپ سے ستت ہوتی رہے اس کے لیے آپ کو گرو کی آوشکتہ ہوتی ہے بھاوی جیون کا نرمان سدگرو دوارا ہی ہوتا ہے مانا و من میں ویعبت برائی روپی وش کو دور کرنے میں گرو کا وشیش یوگدان ہوتا ہے اس لیے تو گرو کہتے ہیں کہ کسی کی نندہ نہیں کرنا من کے اندر سے سارے ویکار نکال دو جب آپ ہر ویکتی میں بھگوان کو دیکھوگے تو آپ سویم بھی بھگوان بن جاؤگی ہردیکہ دیپک جلانے والے گرو دیو ساکشات بھگوان کا ہی سروپ مانا جاتا ہے کہتے ہیں بھگوان کو کس نے دیکھا گرو کو دیکھ لیا تو ساکشات بھگوان کی درشن ہو کے مہشی والمکی جن کا پورو کا نام رتنا کر تھا اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنے ہی تو دسیو کرم کرتے تھے ارثار ڈاکو تھے ڈاکہ ڈالتے تھے مہشی والمکی مہشی والمکی جی نے رامیڑ جیسے مہوے کاؤوے کی رچنا کی تھی یہ تب ہی سمباؤ ہو سکا جب گرو روپی نارا جی نے ان کا ہردے پریورتت کیا ڈاکو سے لے خک بنا دیا سوامی ویویکا نن جی کو بچپن سے پرماتما کو پہنے کی چاہ تھی ایشور کو پہنے کی چاہ تھی ان کی یہ اچھا تب ہی پوری ہو سکی جب ان کو شی رام کشن پرمہنس جیسے گرو کا آشیرواد پرابت ہوا گرو کی کرپا سے ہی آکم ساکشاتکار سمباؤ ہو سکا سویم سے سویم کا ملن گرو کے آشیرواد سے ہی ہو سکتا ہے کبیر داس جی کا اپنے گرو کے پرتی اگاد سمر پڑ تھا گرو کے مہتو کو سب سے ادھیک کبیر داس جی کے دوہوں میں دیکھا جا سکتا ہے گرو دوارہ کہا ایک شبد یا ان کی چھوی مانو کی آپ کی ہماری کائیہ کو پلٹ سکتی ہے ایک بار رامانان جی گنگا سنان کو جا رہے تھے سیڈی اترتے سمیں ان کا پیر کبیر داس جی کے شریر پر پڑ گیا رامانان جی کے مکھ سے رام رام شبد نکل پڑا اسی شبد کو کبیر داس جی نے دکھشا منتر مان لیا اور رامانان جی کو اپنے گرو کے روپ میں ایسویکار کر لیا گروہی کرتوی مارگ کا بودھ کراتے ہوئے سدیو اس سددانت کو پتیبادیت کرتے ہیں کہ تمہارا کارے کرتوی ماتر ہی ہے نہ کی فل کی مہتو کانشا کرو فل کی چنتہ مت کرو بھگوان شی کشنے ارجن سے کہا کہ ہے پارت تمہارا دھرم انیائی کو سمابت کر سماج میں سمرستہ اور ودھی پر آدھاریت سماج کی ستاپنا کرنا ہے جو کوروگڑ ہے وہ انیائی کے پرتیخ ہے ان سے ید کرو کیونکہ شتریہ کا دھرم کیا ہے ید ہے یدی تم جیتوگے تو راج کو بھوگوگی اور یدی ہاروگے تو سر کو پرابت ہوگا اتیک کرتوی سے کبھی مکمت موڑنا گروہ ہمارے انترمن کو آہت کیے بینا ہمیں سب جیون جینے کو یوگ بناتے ہیں دنیا کو دیکھنے کا نجریہ کس سے ملتا ہے گروہ کی کرپا سے ملتا ہے پراتن کال سے چلی آرہی گروہ مہیمہ کو شبدوں میں تو بولا ہی نہیں جا سکتا ہے لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے گروہ کی پوجا کی پرمپرا کو گروہ پو نمہ کے پھرو کے روپے منایا جاتا ہے یہ پرو آتم سر گروہ پوڑنیمہ کا پاؤن پر اندکار سے پرکاش کیوں لے جانے والے گروہ کو سمرپت ہے آئیے اب جلدی سے جان لیتے ہیں گروہ پوڑنیمہ کی پوجن کی سرل ودھی کیا ہے کس طریقے سے گروہ پوڑنیمہ کی جائے میں نے آپ کو پرثم بتایا کہ ماتا پتا کی پوجن ارچن کرنی ہے گروہ پوڑنیمہ پہ اس کی ودھی میں نے آپ کو بتائی اب گروہ پوڑنیمہ کی پوجن کی سرل ودھی بتاتا ہوں کیا کرنا ہے گروہ پوڑنیمہ کے دن پراتے کال اسنان آدھی سے نیورت ہو جائیے گا گھر کی صاف صفائی اتیادی سے نیورت ہو جائیے گا صاف سترے وسط دھارن کر لیجے گا گھر کے پوجہ ستان پر یا کسی پویتر ستان پر ایک چوکی اتوہ پاٹے پر سفید وسط روچھا دیجے گا اور اس پر بارہ بارہ ریکھائیں بنا کر ویاس پیٹ کا نرمان کر دیجے گا تد پشار گروہ پوجہ کا سنکلپ لیجے گا دشو دشاؤں میں اکشت چھوڑیے گا ویاس جی مہاراج برمہ جی مہاراج شکدیو جی گووین سوامی جی اور بھگوان شیر شنکرہ چارے کے نام منتر سے ان کا پوجہن کیجئے گا ان کا آوہن کیجئے گا اب آپ کو اپنے گروہ اتوہ ان کے چطر کی پوجہ کر کے یا تھا یوگ دکشنا دینی چاہیے گروہ پونیما کے دن پراتے کال سنان پوجہ عادی نتے کرموں سے نبرت ہو کر اتم وست دھارن کر کے گروہ کے پاس جائیے گا انہیں سوسجیت آسن پر بیٹھا کر ان کے چڑنوں کا پرکشالن کیجئے گا اکشت کمکم پشپوں سے ان کا پوجن کیجئے گا پشپ مالا انہیں ارپن کیجئے گا چڑنوں کو پکھار کر گروہ کو وستر فل پشپ مالا ارپن کیجئے گا دھن بیٹھ کرئے گا اس پرکا شدہ پوروک پوجن کرنے سے گروہ کا آشروات پرابت ہوتا ہے اور یا دی سمباؤ گروہ اجازت دے تو گروہ کے سیدھے ہاتھ میں اپنے گرودیو کے سیدھے ہاتھ میں مولی اوشش باندیے گا اکثر تو گروہ آپ کے ہاتھ میں باندتے ہیں لیکن گروہ پورنیما پر آپ کو گروہ دیو کے سیدھے ہاتھ میں مولی باندنی چاہیے گروہ دیو کا آشروات پرابت ہوتا ہے گروہ کے آشروات سے ہی ودھیارتی کو ودھیا پرابت ہوتی ہے ماتا پتا بھائی بہن آدھی کو گروہ تلے سمجھ کر بڑی ماں ہے بڑی تاؤ جی ہے چاچا ہے سب کا پوجن کیجئے بڑا بھائی ہے بڑی بہن ہے ان کو گروہ تلے سمجھ کر گروہ پورنیما پر ان کو پوجن ارچن کریے گروہ ہی بھرمہ ہے گروہ ہی وشنو ہے گروہ ہی بھگوان شنکر ہے گروہ ہی شاکشات پر بھرم ہے ایسے گروہ کو میں بار بار پرنام کرتا ہوں وندن کرتا ہوں دھوگ دیتا ایک بات اور بڑی مہتپون ہمارے سمجھنے یوگے ہے کہ آج کے کلیوگ میں گروہ کو تو ہم سب مانتے ہیں پر گروہ کی کوئی نہیں مانتا ہے گروہ تو ہے پر ان کی بات نہیں ماننی ہے سب یہی سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یدی ہم نے گروہ دیو کے چرن پکڑ لیے ان کا آشرے لے لیا ہمارے اوپر گروہ کی کرپہ ہو گئی تو کرم نہیں کرنے کرم تو پھر بھی کرنے پڑیں گے اور دھیان رکھو یدی کرپہ ہو نی ہو تو آکھ کے اشارے میں ہو جاتے ہیں یدی نہیں ہو نی ہو پوری زندگی گروہ دیو کے چرن پکڑ کے بیٹھے رہو ان کی کرپہ اسی پر ہوتی ہے جو صرف گروہ کو نہیں مانتے گروہ کی بھی مانتے ہیں ایک بار پونے آپ سبی کو گروہ پونیما کے حادی شب کام آئیے جلدی سے جان لیتے ہیں گروہ پونیما پر کیے جانے والے کچھ سرل چمتکاری کو پاہے گروہ پونیما کو سران آدھی سے نبرت ہو کر سب سے پہلے اپنے ماتا پتا کے چڑنوں کی پوجا نرچن کیجئے گا گروہ پونیما پر پیپل کے پیڑ کی جڑ پر کچھ میٹھا رکھ کر میٹھا جل ارپن کیجئے گا دھوپ اگربتی جلا کر ماہ لکشمی کا پوجن کیجئے گا ماہ لکشمی کو اپنے گھر پر نیواز کرنے کے لیے آمنتیت کیجئے گا ماہ لکشمی کا آشیروات صدا بنا رہے گا گروہ پونیما کے دن چندر ادھے کے سمیں سابودانے کی کھیر مشی ڈال کر بنائیے گا ماہ لکشمی کو بھوگ لگا کر پرشاعت کی روپ میں پورے گھر میں وطرت کیجئے گا گروہ پونیما کے دن چندر ادھے ہونے پر چندرما کو کچھے دودھ میں شینی اور چاول ملا کر ارد پردان کیجئے گا ایسا کرنے سے فائننشل کرائسس دور ہوں گے گروہ پونیما کے دن ماہ لکشمی کے چطر پرتیما یا فوٹو پر گیارہ کوڑیاں چڑھا کر ان پر حلدی سے تلک لگا کر صبح اگلے دن صبح ان کوڑیوں کو لال کپڑے میں باندھ کر اپنے تجوری میں رکھ دیجئے گا تجوری میں ہمیشہ دھن بھرا رہے گا گروہ پونیما کے دن ہنمان مندر جائیے گا ہنمان جی کے سمکھ شمیلی کے تیل کا دیپک جلائیے گا سندر کانڈ ہنمان چالیسہ کا پاتھ کیجئے گا گروہ پونیما پر بھگوان وشنو کو تلسی مالا گلاب کا پشب چڑھانے سے ساری من کی چھائیں پوری ہوتی ہے مادیو کو دھتورے کا فل اور بھانگ ارپن کرنے سے کال سب دوشتے مکتے ملتی ہے گروہ پونیما کی رات میں پندرہ سے بیس منٹ تک چندرمہ کے اوپر تراتک لگاتار دیکھنے وکوالی ویدھی کرنے سے نیتروں کی جوتی بڑھتی بھی دکھائی دیتی ہے گروہ پونیما کے دن صبح کے سمیہ گھر کے مکھے دروازے پر آم کے تاجے پتوں سے بنا تورن باننے سے گھر میں واتا ورن شب رہتا ہے گروہ پونیما کے دن اپنے ہاتھ سے کھیر بنا کر گری بچوں درید نیرائن لوگوں کو کھلانے سے مانسک تناؤں ڈپریشن سے مکتے ملتی ہے گروہ پونیما کے دن شیولنگ پر شہد کچھا دودھ بلپتر پل ارپن کریں بھگوان شیو کی کرپا پرابت ہوگی سفے چندین من میں کیسر ملا کر بھگوان شکر کو ارپن کریں کلیا کلیش سے مکتے ملے گی گروہ پونیما کے دن کسی بھی پرکار کی تامسک وستوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جوہ شراب نشا کرود ہنسا سے بھی دور رہنا چاہیے آپ سبھی دشکوں کے اوپر بھگوان شیہری کا ماں لکشمی کا ماں بگلا مکھی کا گردیو کا آشیر واد اور کا پیدستری ہمیشہ بنی رہے آپ سبھی کا کلیان ہوں موسیقی